ہلو ایوری وان می نیم ایساں سابری اینڈ یو آر واشنگ مائی یوٹیوب چینل آج ہم ایک ایسی اپشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں بعض قاتل یہ ہوتا ہے کہ ریکٹینگل ٹول یا مطلب یہ پولیکون ٹول اس کے کورنر کو راؤنڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو میں نے سوشل میڈیا ایڈ آج سلیکٹ کی ہیں ان میں اسی آپشن کا استعمال کیا گیا ہے جس سے پولیگون ٹول کے جو کورنر ہے ان کو کسی حد تک راؤنڈ کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈیزائن آپ اپنی سکرینگ پر دیکھ رہے ہیں یہ یونیک لگ رہے ہیں بہت اچھے مطلب اپنی جو لک ہے وہ دکھا رہے ہیں ایسا کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں ٹیمپلیٹ تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے سب سے پہلے تو میں نے ایلیمنٹ اپنے مکمل کر لی ہیں کچھ تصویریں میں نے ڈانلوڈ کر لی ہیں اور ان کو پیسٹ کر لیا ہے اور ایک ٹیمپلیٹ ہے یہ اور اس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے کس طریقے سے ایسے کورنرز کو کیسے راؤنڈ کیا جا سکتا ہے اور کورنرز میں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے ایلیچ ٹول کی مدد سے ایک سرکل کریٹ کرنا ہے کچھ اس طریقے سے کنٹرول پریس کر کے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایک ریکٹینگل ٹول ہے اس کو ہم نے کچھ اس طریقے سے ڈراؤ کر لینا ہے اور اس کو سینٹرلائز کر لینا ہے بلکل دائرے کے درمیان میں لینا ہے ایک ٹینگل ٹول لگانے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا کرو کرنا ہے یعنی کہ راؤنڈ موو کرنا ہے اس کے بعد اس کو پلس کرنا ہے اور پھر سے اس کو روٹیٹ کرنا ہے اور ایک بار پھر آپ نے کنٹرول ہار پریس کر دینا ہے جس سے یہ روپیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم لیتے ہیں جی یہ سمارٹ فیل ٹول اور یہ جو پارٹ ہیں ان میں کلر فیل پیار کر دیتے ہیں باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ان تینوں کو ویلڈ کرتے ہیں ویلڈ کرنے کے بعد بہت آسان ہے ویلڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپل وینڈو میں جانا ہے اور یہاں پہ ایک آپشن ہے ڈاکرز اور وہاں پہ آگے جا کے ایک ہے کورنر اس کو آپ نے کم یا زیادہ کر لینا ہے اس کو آپ نے کم یا زیادہ کر لینا ہے جہاں پہ بہتر لگے آپ نے اپلائی کر دینا ہے یہ آپ کی ٹیمپلیٹ مکمل تیار ہو چکے ہیں یہ جس میں ایمج آپ نے بعد میں پاور کلپ کر دینا ہے اب اس کو انفل کرتے ہیں اور کانٹر ٹول سے تھوڑا سا اندر کی طرف اس کو لے کے آتے ہیں اس کے بعد سیپٹ کر لیتے ہیں باہر والے ایریو ہم کرتے ہیں وائٹ اور اندر والے کو گری کر لیتے ہیں اور ان کو بریک کر لیں اب اس میں ہم نے تصویریں جو ہیں نا وہ پاور کلپ کر رہی ہیں رائٹ کلک اور پاور کلپ پھر اپنے حساب سے ان کو سیٹ کر لیں جہاں آپ کو بہتر لگے وہاں پہ آپ نے ایمج کو سیٹ کر کے فنش کر دی اس کے بعد کریٹ کرتے ہیں باکس اور اس کو پھر ڈاؤن کر لیتے ہیں اور اس میں کلر فیل کرتے ہیں آئی ڈروپر کے ساتھ کچھ اس طریقے سے یہ ہمارا جو ہے ٹیمپلیٹ تک قریباً ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے اس میں صرف ٹیکسٹ ایڈ کرنا باقی چیزیں مکمل ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی ایک زبردست آپشن کے بارے میں علم ہو چکا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کسی بھی شیپ کو اور اس کے کورنر کو کس طریقے سے راؤنڈ کر سکتے ہیں یہ بہت آسان ہے اور یہ یونیک لگتا ہے ڈیزائن میں اس طرح کی چیزیں کریٹیو بناتی ہیں سوشل میڈیا ایڈز کو سوشل میڈیا